لدھاک میں چینی نرمان خطرے کی گھنٹی ہمارے کی جنرل چارل سے فلن نے چہتایا چین کی گتویدیاں آنکھیں کھولنے والی یونائٹڈ سٹریٹس کے جنرل نے کہا سیٹلائٹ تصویروں سے پینگونگ لیک پر پل دکھا ہوای پٹی اور سرک نرمان میں بھی چین نے تیزی دکھائی ہے جنرل فلن نے نہ صرف ہندوستان کو بلکہ پورے انڈو پیسیفک کو چہتابنی دی ہے کہ یہاں سمل جانے کا وقت آگیا ہے پینگونگ سو لیک یہ قریب دو ہزار چار سو پچاس میٹر کی اونچائی پر موجود لیک چھے سو ورگ کلومیٹر کے ایریا والی ہے لیک نہ جانے کتنے بار آپ نے تب دیکھی ہے بہت گوھر سے جب بھارت اور چین کے بیچ میں حال میں بارڈر ڈسپیوٹ اور زیادہ پڑھ گیا لیکن یہاں پر اس کے باوجود چائنا نے پندرہ دور کی باتچیت کے باوجود چائنا کیا کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کنسٹرکشن اور تیزی سے کر رہا ہے کنسٹرکشن اس طریقے سے کر رہا ہے کنسٹرکشن کی وہ چنتہ کا بہت بڑا سبب ہے ذرا دیکھئے کیا کیا جا رہا ہے وہاں پر لڈڈاک بارڈر پر چین کا انفرسٹرکچر اور تیزی سے بڑھ رہا ہے تیار کیا جا رہا ہے پینگونگ لیک کے پاس چین کا پل دکھائی دیا ہے دو پل کی بات کی جا رہی ہے اور یہاں اس علاقے میں پی ایل اے کے کئی نئے سینج کمانڈر تینات کیے گئے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس کے کمانڈر جنرل چارلز اے فلن کی چیتاونی ایشیا پیسیفک میں چین کی دھمک پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے یونائٹڈ سٹیٹس کے جنرل نے یہ چیتایا ہے انہوں نے پوری دنیا کو چین سے سترک رہنے کے لیے کہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں امریکہ کے کہنے پر باقیوں کو پتا چلیں گی ایسا نہیں ہے کہ باقی اس خطرے سے آگاہ نہیں ہے لیکن کئی جگہوں پر پری ایمٹ کرنے کے لیے جو چیزیں ایکزیکیوٹ کیا جانا ہے وہ ہو نہیں پا رہی ہیں کیا چائنہ کو یہ سمام چیزیں سمجھنے جاننے کے باوجود کرٹیل کیا جاتا ہے جا سکتا ہے ایفیکٹیوی یا کوئی کسر چھوڑی جا رہی ہے کرنل سر آپ سے یہ سوال میرا کرنل چکلا بہت چنتا کا وشہ ہے اور ہمارے لیے خاص کر جب ہم اپنے بورڈر چائنہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چنتائیں ہر طرف چنتائیں اور چنتاؤں کے مول میں کئی جگہوں پر چین آج کی سرچہ کو ویرام دیتے ہیں بہت دھنیواد کرتے ہیں آپ سبھی مہمانوں کا میرے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام درشکوں کا بھی حردے سے آبھارے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر